پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کیا شریعت میں یہ حکم دیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسی سیچویشن میں مارے اگر مارنے کی اجازت ہے تو کس حد تک مار سکتا ہے تو حضر جی میں سوال تھا وضافت فرمانے کے بڑا اچھا اور اہم سوال کیا آپ نے کہ اگر وہ نافرمانی کرے وہ عورت تو اس کو مارنے کی اجازت ہے یا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ازدربل تعدیب عدب سکھانے کے لیے تربیت کے لیے مارنا تعدیب کرنا یہ بالکل فطری اصول ہے اور دنیا کا کوئی قانون دنیا کی کوئی قوم اور سوسائٹی اس کا انکار نہیں کر سکتی ہر قانون اور سوسائٹی اور ہر قوم اپنے اپنے طریقے پر یہ تنبیہ کرنے اور تربیت کرنے کے انداز رکھتی ہے ابراہ مارنے کا لفظ بڑا وسیع ہے اب اس کا مستاق اور مفہوم کیا یہ متعین کرنے کی ضرورت ہے اب اسلام نے یعنی قرآن کریم نے جہاں پر اجازت دیا ہے کہ بیوی اگر نافرمانی کرے تو سب سے فوائزوہنہ اس کو واضح نصیت کرو اس کو سمجھاؤ اس کی کانسلنگ کرو اس کو پوچھو کہ بھی تم کیوں نہیں یہ بات مانتی ہو تم کیوں ایسا کر رہی ہو اب وہ بیٹھ کے ایک اچھے محول کے اندر جائے صحت مند فضاء کے اندر اس سے یہ بات کرو تو پتہ چل جائے گا اصل میں مجھے آپ سے وہ کمپلین ہے آپ نے فلائے ٹائم میں ایسا کی ہے اس لئے مجھے برا لگ رہا ہے اور سوری مہندہ نہیں کروں گا تم بھی نہیں کرنا بات ختم ہوگی تو قرآن نے کہا کہ واضح و نصیت کے باوجود پھر بھی وہ واضح نہیں آتی اس کے بعد آپ نے فوجروہنہ تو پھر مزاجیں ان کو اپنے بستر ان کے الگ کر دو وہ الگ کمرے میں سوئے آپ الگ کمرے سوئے یہ بھی تمبی کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کو تمبی کی ہے اور ان کو یہ احساس ہو کہ یار یہ شور میرے کمرے میرے ساتھ نہیں سو رہا اس کو جائے اپنی گلٹی فیل ہو اور وہ سوری کر لے کہ یہ مہندہ نہیں کروں گی آپ میرے پاس آ جائے نتیجہ کیا ہوگا حالاتی ہو جائے قرآن نے کہا ابھی بھی اس کے نافرمانی ختم نہیں ہو ریٹیڈا پرنی جا رہا اب تیسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ پہ جا کے قرآن نے کہا وضریبو ہنہ ان کو ضرب لگاؤ اب یہ مارنا اس کی حدود کیا ہیں اب یہ تو ویسٹر وارڈ ہو یا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیسی لیبرل ہو فورا یہ آئے تو اٹھا کے بھاگے ہو جی مارنے کی جائز دے دی مارنے مارنے کا مفہد بڑا وسیع ہے قتل کو بھی مارنا کہتے ہیں اچھوزی چپت لگانے کو بھی مارنے کہتے ہیں وہ کل کا لفظ ہو یا بیٹ کا لفظ ہو تو اس کی تو بہت بہت سی تفصیلات ہیں اسلام نے جو مارنے کا نظم بتایا ہے وہ میں نے جو پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے تو آپ کی یہ بغن نہیں کھلنی چاہیے صرف یہ گٹے کی طاقے سے مارنا آپ نے یہ چپت جس کو کہتے ہیں مارنا کہا ہے فرمایا کہ رانوں پہ مارے یا اس کی پیٹ پہ مارے چیرے پہ مارنے کی قصن اجازت نہیں کیونکہ ایک حدیث میں فرائے کہ چیرہ تو خود خدا نے بنایا ہے لہذا چیرے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ کیونکہ یہ کہہ کہ خصوصیت چیری کی بتا دی کہ چیرہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جسم کے سارے ہوا صلی اللہ نے چیرے میں بند کی ہے قوت باسرہ بھی چیرے میں قوت شامہ بھی چیرے میں قوت سامیہ بھی چیرے میں قوت زیقہ بھی چیرے میں یہ چار یہ چیرے میں پھر یہ قوت لامسہ گرم نرم کو چھونے کے جو قوت ہے باقی بدن کے ساتھ چیرے میں بھی ہے کہ آپ گال لگا کے پتہ لگا لیتے کہ تھنڈا کے گرم ہے تو چیرہ تو اتنا مقدس ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں چیرے میں نہ مارو یہ تو خود خدا نے بنایا ہے اور آج آپ دیکھتے کہ مارنے کے لیے سب سے پہلے چیرے ہی نظر آتا ہے چیرے پہ تھپڑ مارتا ہے اسلام نے اس مارنے کو ویسے ممنوع قرار دے دیا اور وہ کمر پہ مارنا یہ یہ چپت اب بتائیں اس چپت سے کونسی کھال پھٹے گی کونسی ہڈی ٹوٹے گی کیونکہ یہ پہلی شرط ہے کہ مارنا ایسا ہو کہ اس سے کھال نہ پھٹے اور ہڈی نہ ٹوٹے اب اگر چھڑی سے مارنا ہے فرمائے کہ چھڑی یہ جو شہدت کی انگلی انگلی جتنی موٹی ہونی چاہیے اور یہ کونی سلے کے ہاتھ تک کونی اتنی لمبی ہونی چاہیے بس اتنی موٹی اتنی لمبی چھڑی ہو اور مارنا کیسے ہے اس کو بھی پکڑ کے یہ گٹے کی طاقس یہ نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دنڈا ہاتھ بھی تو آدمی شروع یہی سے کرتا ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی آپ اس کو اسلام پر ہے یہ بغل بند ہے یہاں سے اب یہ چھڑی آپ نے کمر پہ مارنی ہے یہ چھڑی ران پہ مارنی ہے اس طرح چھڑی مارنے پہ کونسی کھال پٹے گی کونسی ہڈی ٹوٹے گی یہاں تک کہ اس طرح چھڑی اگر آپ کمر پہ اور اس کی رانوں پہ ماریں گے یہ تو پولیس کا کیس بھی نہیں بنتا یہ تو یہاں ویسر وڑ کی پولیس بھی کہے گی یہ حصے کیا ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا اس سے کھال پٹ گئی اس سے کونسی ہڈی ٹوٹ گئی تو معلوم ہے کہ یہ تو یہ حدود ہے مارنے کی فضلی بوہنہ کی ان حدود کے اندر کیونکہ اسلام نے اس مارنے کی جہازے جو دیا ہے یہ صرف عورت کو تنبی کرنے کے لیے کہ عورت کو یہ فیر ہو کہ یار میں اب یہ شور کی نظر میں اتنی گھٹیا ہو گئی ہوں کہ آج یہ مجھے مار رہا ہے تو اس کو شرمندگی ہوگی مجھے معافی مانگ لینے چاہیے اور مجھے اپنے اس برے فیل سے باز آ جانا چاہیے تو صرف یہ مقصود ہے کہ اس کی جو وہ گردن توڑنا ہڈی توڑنا یہ کھال پھارنا مقصود نہیں لیکن بات اصل میں وہ ہے کہ مسلمان اسلام کی حقیقت سے آج واقف نہیں ہیں جہالت کی وجہ سے وہ مارتا تو ڈنڈا اٹھا کے مارتا سر پھار دیتا ہے ٹانگ توڑ دیتا ہے اور کھال پھار دیتا ہے نتیہ خون خون ملون تھپڑ مو پہ مارتا ہے ناک سے خون کان سے خون اور نتیہ کیا ہوا وہ مسلمان جو ہے وہ ترجمان بن جاتا ہے اسلام کا ویسٹر ورڈ اس کو لے وڑتی دیکھو جی اسلام میں یہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے وہ مسلمان کا ذاتی فیل ہے جس کو اسلام کے اوپر نہیں ڈال سکتے اگر ایسے کرنا ہے تو ویسٹر ورڈ کے اندر صبح شام جو ہے شرابے پی کر شور بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں اپنے اولادوں کے گھرے کار دیتے ہیں ان کو سانجھ گھوڑ دیتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ یہ ساری کے سارے ویسٹر ورڈ کے شرابی اور یہ کبابی لوگوں کے ان افعال کو عیسائیت پر ڈالیں گے یہود پر ڈالیں گے ہندو مت پر ڈالیں گے کتنے ہندو ہیں شورجین و بیویوں کا گھر میں جلا دیا ظلمن کیا آپ ہندو مت پر اس کو ڈالیں گے نہیں وہ آپ کہیں گے نہیں مذہب وہ تو پورا من ہے لیکن اس بندے کا ذاتی فیل ہے یہ سائکو ہے اس وجہ سے سیاستہ کر دیا بلکل اسی طریقے سے مارنے کے مفہوم میں بھی اگر مسلمان کو غلطی کرتا ہے تو مسلمان کا ذاتی فیل ہے اسلام اس کا ذمہ دار نہیں بہت خوبصورت انتازم ہے سبحان اللہ